نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس سٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے چھے مائی دوہزار چوبیس کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹیک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ کے قویز کی لاسٹ آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا زیرمیا منیلی has recently been appointed as the prime minister of which country تو زیرمیا منیلی نے ملینے کو حالی میں کس دیس کا پردھان منترین یکت کیا گیا ہے تو انصر تھا سولومن آئیلینڈ کا اور آپ سب ہی نے آنصر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن ہے ریفرنگ ٹو دا ڈیٹیریوڈ ریٹنگ ہیومیٹیریان کرائیسز ان گازہ ٹرکی ایمپوسٹ آ کمپلیٹ بین آن آل کائنڈ آف ٹریڈ ویڈ ویچ کنٹری تو گازہ میں بگڑتے مانویے سنکٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرکی نے کس دیس کے ساتھ اپنے سبھی پرکار کے ویعا پار پر پونڈ پرتبند لگا دیا ہے اور یہ لگایا ہے کس کے ساتھ یہ لگا دیا ہے اسرائیل کے ساتھ اسرائیل میں اسرائیل لگتار گازہ پٹی میں جو محول ہے وہ اپنی آرمی کے مادہم سے ید والے محول بنا کے رکھے ہوئے ہیں اسی کا جو حوالہ دیتے ہوئے ٹرکی نے یہاں پر اسرائیل پر سارے پرتبند لگا دیا ہے جو وہ ٹریڈ کرتے تھے ان سب ہی کو ٹرکی نے ابھی ریسنٹلی میں اسرائیل ملیٹری کے جو ایکشنز ہے اس کو دیکھتے ہوئے سارے طریقے کے ٹریڈ پر بیل لگا دیا ہے کیونکہ ٹرکی لگتار گازہ پر اپنی ملیٹری سے اٹیک کر رہا تھا ٹرکی کی بات کریں تو انکارہ اس کی کیپٹل ہے پریسیڈنٹ اس کے ریسیپ طیب ایر ڈوگن ہے کرنسی ٹرکیس لیرا ہے اس کے نیبر کنٹریز میں گریس بلگاریا جیورجیا ارمینیا ایران اراک سیریہ آتے ہیں اور سی یہاں پر ایگنسی بلیک سی اور کیسپینسی پڑھتے ہیں اگر اسرائیل کی بات کریں تو جروسلام اس کی کیپٹل ہے تیل عویب اس کے میجر کیپٹل ہے بنجامی نیتنیا ہو یہاں کے پرائم منسٹر ہے اب انٹرنیشنلی جو کرنڈ ایفرز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا جیمبامبے جس نے اپنی نئی کرنسی کو لانچ کیا جس کا نام جگ ہے جگ مطلب جیمبامبے گولڈ ٹوینٹی سکھ نمبر کی ورلڈ اینرڈی کانگریس روٹر ڈیم نیدر لیڈ میں اورگنائز کر آئی گئی پرابوو سبیانتو یہ نئے پریسیڈنٹ بنے ہیں انڈونیشیا کے اور ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں اوشن ڈیکیڈ کانفرنس بارسلونا اسپین میں اورگنائز کر آئی گئی امریکہ جس نے چائنہ اور بیلاروس کی جو ٹیکنالوجی سپلائی کرنے والی کمپنی ہے پاکستان کے بیلیسٹک میسائل پروگرام کے لیے ان کو بین کر دیا ہے امریکہ جو کی فل میمبر بن رہا تھا پلسطین یونائٹڈ نیشن میں اس پر اس نے ویٹو لگا دیا ہے لی سین لونگ یہ پرائیم منسٹر سنگاپور کے ہے اور انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا اگلے کشن کی بات کریں وچ کنٹری اپوائنٹڈ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈپلومیٹ فور دا فرس ٹائم ان دا ورلڈ تو کس دیس نے دنیا میں پہلی بار اے آئی راجنائک نیوکت کیا ہے تو دنیا میں پہلی بار یوکرین نے اپنا اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتم بدھمتہ والا راجنائک نیوکت کیا ہے اور یوکرین نے یہ فورن افیرز کو پریزنٹ کرنے کیلئے راجنائک نیوکت کیا جس کا نام وکٹوریا سی ان ہے کیا وکٹوریا سی ان اس کا نام ہے اور اب یہاں پر یہ سپوک پرسن کے روپ میں یوکرین کے فورن افیرز میں کام کرے گا اب یوکرین کی بات کریں تو یوکرین لگتار کنٹری چرچہ میں رہا ہے پچھلے سال سے کیونکہ یہاں پر یود رشیا اور یوکرین کا لگتار چل رہا ہے یہ ایسٹن یوروپ کی کنٹری ہے سیکنڈ لارجس یوروپین کنٹری ہے رشیا کے بعد اور یہ بیلاروس پولینڈ سلوواکی اور ہنگری کے ساتھ بورڈر کو شیئر کرتا ہے اور ساتھ ساتھ رومانی اور مالدووا کے ساتھ اس کے یہ ساؤتھ ویسٹ سے بورڈر شیئر کرتا ہے کیو یہاں کی کیپٹل ہے اور یوکرین ہارینیا اس کی کرنسی ہے اور لودمیر زلنس کی یہاں کے پریسیڈنٹ ہیں اب سائنس اور ٹیکس سے ریلیٹڈ جو کوشنز بنے ہیں ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا چائنا جو کی اپنا 2030 میں ایسٹ نوٹس کو سینڈ کرے گا مون میں نیویڈیا جو کی بلیک ویل اے آئی چپ ہے جس کو ابھی ریسنٹلی میں انہوں نے انٹرڈیوز کیا نیویڈیا نے اور میمرانڈم ابھی سائن ہوا ہے انڈیا اور اومان کا جو کی انفارمیشن ٹیکلوجی آئی ٹی فیلڈ کو یہاں پر دونوں دیس ایک دوسرے کو سپورٹ اس میں کریں گے لکھنو جس جو کہ سٹی آف نواب کے نام سے جانی جاتی ہے اس کو پہلا اے آئی سٹی بھارت میں ڈبلپ کیا جائے گا انڈیا ریلوے نے گجراج سرکشہ کو یہاں پر پریزنٹ کیا ہے کو یہاں پر پریونٹ کرنے کے لیے ہاتھیوں کو پریونٹ ہاتھیوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ٹرین کا ہوتا ہے اس سے پریونٹ کرنے کے لیے گجراج سرکشہ جو کی ایک ٹیکلوجی ہے اس کو یہاں پر انٹریوز کیا ہے ڈکٹیٹر نام کی کمپنی جو کی کولمبیا کی ہے اس نے میکا کو اپنا اسپریٹ برینڈ بیسٹ جو کی روبوٹ ہے اس کو یہاں پر اپوائنٹ کیا ہے اور گوگل جو کی ارث کوئک الرٹ سسٹم انڈرویڈ سمارٹ فون جو کی بھارتی لوگوں کے ہیں اس میں یہاں پر انویل کیا اور بیٹلیپس کلامی یہ تارڈیگریڈ اسپسیز ہے جس کو ابھی ریسنٹلی میں ڈسکور کیا گیا اور اپی جی عبدال کلام کے نام پر اس کا نام بیٹلیپس کلامی رکھا گیا آگے بات کریں اگر کوئی آپ ای بوک پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بوک پرچیز کر سکتے ہیں اگلا کوشن which country has top the world press freedom index 2024 تو ویشو پریس سوطنطرتہ سوچ کانگ 2024 میں کون سا دیس سیٹس پر رہا ہے تو ابھی ریسنٹلی میں جو پریس کو سوطنطہ ہے بہت زیادہ ملی ہے لگ بھگ ان کا جو سکور ہے ان نائنٹی ون پوائنٹ ایٹ نائن رہا ہے ہنٹرڈ میں سے اسی لیے نمبر ون پوزیشن پر نوروی ڈنمارک دوسرے پر سویڈن تیسرے پر رہا ہے اگر میزر کنٹریز کی بات کریں تو USA 55 پر UK 23 پر France 21 پر جرمنی 10 نمبر پر رشیہ کا ایمپورٹنٹ ہے 162 نمبر پر بھارت سے بھی اس کی سیچویشن خراب ہے سعودی سعودی عریبیا بھی 166 پوزیشن پر ہے اور آسٹریلیا 39 پوزیشن پر ہے اگلا کشن what is the رینکنگ آف انڈیا ان دا ورل پریس فریڈم انڈیکس 2024 تو وشو پریس سوطنطرطہ سوچکانگ 2024 میں بھارت کی رینکنگ کیا رہی ہے تو بھارت کی رینکنگ اس بار 159 رہی ہے پہلے بھارت کی رینکنگ 161 تھی اور اس بار بھارت کی رینکنگ 159 رہی دو پائیدان بڑیا ہو گئی ہے ٹوٹل 180 رینکنگ میں یہاں پر بھارت کا اس بار کم رہا ہے لیکن پھر بھی رینکنگ یہاں پر تھوڑی بہتر ہو گئی ہے اگر بات کریں دوسرے دیشوں کی دوسرے دیشوں میں ویسے اس ریپورٹ کو جاری کرتا ہے تو ریپورٹ 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 کے دوارے اس ریپورٹ کو جاری کیا جاتا ہے اگر بھارت کے آس پاس جن کی رینک ہے پڑوسی دیش ان کی بات کریں تو چائنا بھارت سے بھی خراب situation میں ہے اس کی 172 رینک ہے اور پہلے اس کی 179 تھی اب نیپال کافی اچھی کنڈیشن میں 74 رینک ہے بانگلہ دیش کی بھارت سے بھی خراب ہے 165 رینک میان مار 171 رینک بھوٹان 174 رینک اور شری لنکہ 150 رینک پاکستان 152 رینک آفغانستان 178 رینک پر یہاں پر آتا ہے اگلا کوششن recently which انڈیان received the green آسکر وائٹ لے گولڈ آوارڈ 2024 تو حال ہی میں کس بھارتی کو گرین آسکر ویٹ لے گولڈ آوارڈ 2024 ملا ہے تو ابھی recently میں گرین آسکر ویٹ لے گولڈ آوارڈ ملا ہے کس کو پورنیما دیوی برمن کو کس کو پورنیما دیوی برمن جن کو گرین آسکر کہا جانے والا یہ وائٹ لے گولڈ آوارڈ ہے 2024 کا وہ ان کو پرابت ہوا ہے یہ اسمیس وائل لائف بائی لوجسٹ ہے جو کہ وہاں پر وائل لائف کو کنزر کرنے میں جو انڈینجر پوزیشن میں ہے اپنا اہم یوگ دان کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو یہ award دیا گیا ہے دھیان رکھے گا پورنیما دیوی برمن اگلا کوشن پلی بیک سنگر اوما رمنن پاسٹ اوے آن فسٹ مئی 2024 سنگ ان وچ آف دیز لینگوجز تو پاسرو گائی کا اوما رمن کم ایک مئی 2024 کو ندھن ہو گیا انہوں نے ان میں سے کس بھاسا میں گیا تو انہوں نے کس میں تمیل بھاسا میں گیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ سکھایا بھی کرتی تھی اور اب بھی حالی میں ان کا ندھن ہو گیا 72 year کی عمر میں ان کا last جو سانگ تھا کنم کنم کنمت تھم یہ تمیل بھاسا میں ان کا سانگ رہتا تھا تھیان رکھے گا اگلا کوشن اطل کمار انجان پاسٹ away on مای 3 2024 he was the national secretary of which leftist political party تو اطل کمار انجان جو کہ 3 مای کو ان کا ندھن ہو گیا و کس وام پنت راج نیت دل سے راست سچ تھی تو یہ CPI communist party of انڈیا کے یہاں پر راست سچ تھی ابھی حالی میں ان کا ندھن ہو گیا اطل کمار انجان کی بات کریں تو جنرل secretary all انڈیا کسان سبھا کے تھے اور ابھی ان کو کینسر تھا اور کینسر سے فائٹ کرتے کرتے ان کا ابھی حالی میں ندھن ہو گیا دوزار چودہ میں ان اون الیکشن لوگ سبھا کا لڑا تھا آگلا کوشن recently where was the event titled localizing the sdg women in local governance in india lead the way organization تو حالی میں sdg کا اس تھانی کرر بھارت میں اس تھانی ساسن میں مہلائے نیتر تکرے سیر سک کے کار کرم کہاں آیوجت کیا گیا اس کو نیو یورک میں آیوجت کیا گیا ہے کہاں پر نیو یورک میں آیوجت کیا گیا بھارت اس کو lead کس نے کیا ہے تو بھارت کی permanent representative ہے UN میں ان کے دوارہ اس کو lead کیا گیا ہے دھیان رکھے گا united nation میں sdg جس میں مہلائوں کے participation کو بڑھانے کے لیے یہاں پر organize کرایا گیا ایک پورا کارکرم جس کا mission بھارت میں مہلاؤں کے sdg میں بہتر performance کے لیے بھارت میں مہلاؤں کا participation بڑھانا ہے ٹھیک اگلا question when is international firefighters day celebrated تو انتراستی اگنی سمندیوس کب منایا جاتا ہے چار مہی کو چار مہی کو ہم انتراستی اگنی سمندیوس observe کرتے ہیں international firefighters day observe کرتے ہیں دھیان رکھے گا firefighters کی جو expertise ہے ان کو promote کرنے کے لیے ہم اس day کو observe کرتے ہیں اب last day کے current fers کو revise کریں تو jim bambay jim bambay جس نے اپنی recently میں نئی currency کو launch کیا ہے solomon island ziremiha maneli جو کی prime minister بن گئے ہے solomon island کے namibia یہ npci bharat کی جو payment international payment limited ہے npci اس نے ابھی recently میں african country کے ساتھ up کو launch کرنے کے لیے sign up کیا ہے نابی bia کے ساتھ کیا ہے پونے میں organize کر آیا گیا indian army اور پونیت بلان گروپ کے دورہ مل کر ایک develop کیا گیا پہلا constitution park اور دینیش کمار یہ recently میں presiding officer بنے ہے securities appellate tribunal کے اور مالے میں indian players جس میں محلہ اور women دونوں نے جو سکس ایشن کیرم championship ہے وہاں پر gold medal جیت لیا iucn red columbus conservation action plan انہوں نے یہاں پر launch کیا اور iucn کے دورہ جو کہ conservation میں کام کرنے والی ایک سنستہ ہے اس نے کیا ہے lanina یہ lanina ایک climate phenomena ہے جو کیا ابھی recently میں رہا ہے یہ cooler جو سی surface ہے وہ normal سے زیادہ cooler ہو جاتی ہے center pacific ocean میں اس condition کو lanina کہتے ہے اس condition میں جب lanina آتا ہے تو اس time پہ normal سے زیادہ بارش ہوتی ہے بھارت اور australia کے reason میں اگلا question entries recently seen in news یہ ایک پرکار کا red super giant star ہے آج کی quiz کی بات کریں what is the ranking of india in the world press freedom index 2024 تو wish press سوط تنتر سوچ kang 2024 میں بھارت کی ranking کی رہی کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سنرود کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دھنیوا